اب بہت سارے جو اس کے اندر لوگوں کے اور علماء اکرام کے اور فقیہوں کے کافی قرآن جو ہے اس بارے میں وہ سورہ لقمان کی اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ اب اس کے بارے میں کہ اس کی شان نزول کے بارے میں ہے کہ یہ ایک ایک سند کے طور پر یہ پیش کرتے ہیں کہ اس میں صاف طور پر کہا گیا کہ آپ موسیقیت گانا بجانا جو ہے یہ سختی کے ساتھ آپ کو منع کیا گیا اور اس کی وہ وجہ بتاتے ہیں کہ اس دور میں جب اسلام کی تبلیغ ہوتی تھی تو نصر بن حارض جو تھے اس کے پاس خریدی ہوئی کچھ باندیاں ہوتی تھی وہ ان کے پاس بیج دیا کرتے تھے اور اس سے لہو الاب کا سماحول بنتا تھا میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں اور اس کی بارے قرآن کے حوالے سے فرمائیے کچھ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال کیا آپ نے اصل میں اس طرح کی جتنے روایات یا جتنے جو ہے وہ آیات سامنے آتی ہیں اس کا محدثین اور فقہ نے یہی جواب دیا ہے کہ وہاں پر جس جہاں پر ممانعت ہے یہ وہ غناء اور موسیقی ہے جو آلات موسیقی کے ساتھ ہوتی تھی تو آلات موسیقی کے ساتھ جو بھی ہوگا اس کی قطن کوئی گنجائش نہیں جیسے آج کے لئے دنیا میں جو مروجہ جو موسیقی اور غناء ہے یہ آلات موسیقی ہارمونیم گٹار اور یہ سارے ڈرام یہ ساری وہ چیزیں ہیں کوئی جو فساق و فجار نے اپنا شعار بنا رکھا ہے اس کی تعل کے اوپر یہ ساری موسیقی ہوتی ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں اسی طریقے سے قرآن کریم نے جز لاول حدیث کا ذکر کیا اس سے مراد بھی وہی ہے کہ جو آلات موسیقی کے ساتھ ہو رہی ہے لہذا وہ غناء اور موسیقی جیسے میں ارز کیا جا آلات موسیقی جو حرام اور ممنوع آلات موسیقی اور فساق و جار کا شعار ہے وہ استعمال اگر نہیں ہو رہے نیری دف کو استعمال کیا جا رہا ہے دف گنگرو والی ہے بغیر گنگرو والی ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے جیسے امام غزالی نے تبل کی اجازت دی کہ تبل کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر جو ایک مفید کہ جو مفرد کلام کو پیش کیا جا رہا ہے تو وہ ان کے ان آیات اور آدیث تیبہ کے خلاف نہیں ہیں لہذا ان حدود کے اندر رہے کہ اگر موسیقی اور اگانہ بجانا کوئی کرتا ہے اس میں کوئی مزاقہ نہیں بہت ہو